بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہے ہوں جو کہ میزان بینک میں جاب آئے ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کون سی جاب آئے ہوئے ہیں کتنی جاب آئے ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے سارے ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا باش کرنا آپ نے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے دوستو اس میں جاب آئے ہوئے ہیں کال سنٹر آفیسر کی جاب ہیں جو کہ بہت زیادہ جاب آئے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ملٹیپل جاب ہیں پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فریش کینڈیڈیٹ یعنی کہ کوئی ایکسپیرینٹ ریکوئیر نہیں ہے جس فریش کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں ہیں اگر آپ experience ہیں تو بھی یہاں پر apply کر سکتے ہیں اس کے بعد next qualification minimum bachelor degree ہونی چاہیے آپ کے پاس یعنی graduation والے بھی apply کر سکتے ہیں age limit جو ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں age limit آپ کے سامنے mention ہے اس کے بعد next skill required یہاں پر آپ کے سامنے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے پر compensation benefit جو آپ کو دیں گے وہ بھی mention ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر male female دونوں apply کر سکتے ہیں اور ان کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے دوستو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم بروزر اپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ویب سیٹ سرچ کا لینا ہے ویب سیٹ کا نام ہے الارٹ جابز نیکس ڈاٹ کم الارٹ جابز نیکس ڈاٹ کم جب گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے الارٹ جابز نیکس ڈاٹ کم کی جو ریجنل ویب سیٹ ہے یہاں پر آپ کے سامنے اپن ہو جائے گی اپن ہونے کے بعد آپ کو یہاں پر فرسٹ اف حال یہ جاب نظر آئیں گی نیو میزان بینک کال سنٹر اوفیسر جاب دوہزار چوبیس کال سنٹر کی بہت ساری جاب آئی ہوئے ہیں میزان بینک میں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر مزید جاب دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ یو بیل میں ٹرینی اوفیسر کی جاب اسی طرح کیش اوفیسر کی جاب یہاں پر ہر ایک قسم کی جاب بینکنگ جاب پریویٹ جاب گورنمنٹ جاب اور انٹرشف وگرہ یہاں پر روزانہ نیو جاب آتی رہتے ہیں تو آپ ایزیلی اپلائی کر کے جاب حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پر میزان بینک میں اگر کال سنٹر اوفیسر کی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریڈ مور کے اپشن پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے اس جاب کی جو مزید ڈیٹیل ہے یہاں پر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اور یہاں پر آپ کو ایڈ بھی نظر آئے گا یہاں پر آپ ایڈ دیکھ سکتے ہیں اور اپنی کالیفیکیشن وغیرہ میچ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکٹ تھوڑا سا نیچ جائیں گے تو آپ کو اس کی مزید ڈیٹیل بھی دیکھنے ملے گی یہاں پر ایکسپیرین فریش کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں کالیفیکیشن یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے پاس میریموم بیچلر ڈگری ہونی چاہیے اس کے بعد نیکٹ یہاں پر جو ہے ڈیفرینٹ لی ایبر یعنی کہ معذور افراد بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکٹ یہاں پر آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا نیچ چاہیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا جس کا نام ہے کیریئر تو آپ نے کیریئر کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب کیریئر کے اپشن پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے جو ہے نیکٹ پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو مزید بھی جاب نظر آئیں گی اس جاب کے علاوہ بھی مزید جاب نظر آئیں گی یہاں پر دیکھیں دوستو کال سنٹر افیسر کی جاب جو ہم نے ڈسکس کی ہیں اور نیکٹ مزید جاب بھی یہاں پر آپ کو دیکھنے ملے گی جس پر آپ مزید بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کے کر دیں گے جب اس پر کلک کریں گے تو اس کی جو ڈیٹیل ہے یہاں پر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی جب ڈسکریپشن دے سکتے ہیں ایکسپیرین دے سکتے ہیں فریش کنڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں کالیفیکیشن جو ہے آہ 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 کالیفیکیشن آپ کے پاس منمائیو پیچلہ دیگری ہونی چاہیے اور یہاں پر کنڈیڈیٹ بیت ایکسپیرین میں آل سو اپلائی یعنی کے ایکسپینے رکھتے ہیں تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمیٹ بغیرہ منشن ہے کی رسپونسبلیٹی بغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں سکل ریکوئر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کمپنسیشن بینیفیٹ اور نیسٹ یہ ساری دیتیل آپ کو دیکھنے کی ملے گی اس کے بعد آپ نے اپلائی نو کے آپشن پر کلک کر دینا ہے جب اپلائی نو کے آپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اسی پر ایک کوڑ دائے گا فارم آ جائے گا ویٹ اک chilک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ویریفی کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب ویریفی کی آپشن پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے ڈریکٹ آپ چلے جائیں گے ایک فارم آج کے جہاں پر آپ نے اس کو فیل کرنا ہے فیل کیسے کہنا ہے سب سے پہلے آپ ڈی اچھی کوئی کریں گے آپ کنٹیکٹ انفارمشن دیں اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں آئی دی کاٹ کے مطابق آپ نے انفرمیشن دینی آپ ٹائٹل سلک کر لیں گے آپ مسٹر ہیں یا مسٹر یعنی کہ اگر آپ میل ہیں تو مسٹر کریں گے اگر فیرمیل ہیں تو مسٹر کر لیں گے اس کے بعد نیچست آپ نے یہاں پر جو ہے فسٹ نیم دینا ہے اپنا اوف میل نیم اور نیچست آپ نے فون نمبر آپ نے انڈر کرنا ہے اس کے بعد الٹرنیٹ کنٹریک نمبر کوئی دوسرا نمبر دینا چاہیں گھر کا نمبر دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں seller اس میں آپ نے سب سے پہلے سلیک کر لینا ہے کہ تلا आ simples فو مایل ہیں اس کے بعد ایک ٹھم باتانا ہے کہ آپ سنگل ہیں یا معریڈ ہیں جو بھی ہ наших quien پالibile ایڈرس آپ نے سالیک کر لینا ہے کہ آپ کا ڈریس کونسہ یعنی کانٹری سب سے پہلے death کریں گے آپ کا کانٹری کونسہ اس کے بعد صوبہ آپ نے سلی کونسہ tutti شہر کونسا کررس لائن مان ہے آڈریس لائن ٱو اور اڈریس لائن تری یہاں پر تو meshiin کے ایڈریس دے سکتے ہیں پوستل ایڈریس پرماننٹ ایڈریس اور پریزنٹ ایڈریس اگر آپ کے مختلف ایڈریس ہیں تو آپ تینوں جگہوں پر مختلف ایڈریس دے سکتے ہیں اگر آپ کا ایڈریس سیم ہے تو سیم ایک ہی ایڈریس تینوں جگہوں پر بھی دے سکتے ہیں آئی ڈی کارڈ والا دینے جائیں تو آپ کے مرض یہ ہے اس کے بعد نیکٹ یہاں پر جو ہے پوستل کوڈ ہے تو اپنا کوڈ جو ہے اپنے پوست آفس کا جو کوڑ ہوتا ہے وہ انٹر کرنا ہے اگر نہیں آتا تو گوگل کر سکتے ہیں آپ گوگل کے ذریعے بھی سارچ کر کے یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ سینسیٹ پرسنال انفرمیشن ہے اس میں ڈیٹ آف برتھ سب سے پہلے چوز کر لینی ہے آپ نے یہاں پر چوز کر لینی ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے آئی ڈی کر کے مطابق انٹر کرنی ہے اس کے بعد ایڈ نیشنل ایڈنٹی فیر ہے تو آپ کلک کر دینا ہے اس پر کلک کریں گے سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپنا کلک کریں اس کے بعد نیشنل آئی ڈی ٹائپ ہے یعنی آپ نے یہاں پر آپ اپنی آئی ڈی ٹائپ بتانی ہے کہ آپ کا سین ہے سیاع یعنی کے آئی ڈی کارڈ جو ہے کمپیوٹ رائی نیشنل آئی ڈندیٹی کارڈ ہے یا پھر نیشنل آئی ڈینٹی فیر ہے تو آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں اُس کے بعد فیلڈ فیلڈ ویڈ ڈیش یعنی کہ ڈیش کے ساتھ آپ نے اپنا آئی ڈی کا نمبر انٹر کرنا ہے اس کے بعد ایشو ڈیٹ آپ نے بتانی ہے اپنے آئی ڈی کارڈ ایشو ڈیٹ ایکسپیری ڈیٹ بتانی ہے جو کہ آئی ڈی کارڈ پر منشان ہوتی ہے وہ انٹر کریں گے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر جو ہے پلیس آف ایشو ہے یعنی کہ کہاں پر آپ کا آئی ڈی کارڈ ایشو ہوا کے شہر میں آپ نے آئیڈی کارڈ بنوایا ہے وہ آپ نے اپنا شہر کا نام لکھنا ہے اس کے بعد نئیسٹ ٹڈن کے آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کی یہ انفولیشن سیو ہو جائے گی اس کے بعد نئیسٹ ایڈیوکیشن کا اپشن یعنی کہ آپ نے اپنی ایڈیوکیشن جو ہے ایڈ کرنی ہے ایڈ ایڈیوکیشن کے اپشن پہ کلک کریں گے جب اس پہ کلک کریں گے تو یہ سب سے پہلے اپنے ڈگری چوز کا لیں گے کہ آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے تو بہت ساری آپ کو ڈگری نظر آئیں گی جو بھی آپ کی ڈگری ہے یہاں پر چوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں ایک کو سلیک کر لیتا ہوں اس کے بعد نیخت یہاں پر میجر سبجیکٹ آپ نے انٹر کرنے ہیں کوئی بھی آپ نے جو ڈگری کیا اس کے مین سبجیکٹ جو ہوں گے آپ ان میں سے جو بھی آپ کا مین سبجیکٹ تو انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد انسٹیوٹ ادارے کا نام بتائیں گے جس ادارے سے آپ نے ڈگری کی تو یہاں پر بہت سارے یونسٹی کالج نظر آئیں گے آپ یہاں پر چوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا یونسٹی یا کالج اس لسٹ میں نظر نہ آئے تو آپ آدھر کے اپشن پر بھی کلک کر سکتے ہیں آپ کے مرضی ہے اس کے بعد نیکٹ سٹارٹڈیٹ ہے آپ نے جو ہے جب ڈگری شروع کی تھی وہ ڈیٹ منشن کرنی ہے انڈی ڈیٹ آپ نے جو ہے جب ختم کی دگری وہ ڈیٹ منشن کرنی ہے اس کے بعد نیکٹ ایڈوکیشن لیول بتانا ہے کہ آپ کی ڈیگری کا ایڈوکیشن لیول کیا ہے یعنی کہ کریجویشن لیول ہیں یا ماسٹر لیول ہے جو بھی آپ یہاں پر سلیک کرنا چاہیں آپ کے مرضی ہے اب نیکٹ کنٹری آپ نے چوز کر لینا آپ کا کنٹری کون سا ہے یعنی کہ آپ نے جس کنٹری سے ڈگری کی کی ہے اسی کنٹری کا نام لکھنا ہے اور سٹی شہر لکھنا ہے کس شہر سے آپ نے degree کی average grade بتانا ہے آپ کا grade کیا بنا اس کے بعد سی جی بھی بغیر ہے کیا بنی یا percentage بتا سکتے ہیں اس کے بعد comment بتانا ہے یعنی کہ آپ نے اس degree کے بارے میں تھوڑا بہت comment کرنا ہے کہ آپ کی degree کیسے رہی اس کے بعد next status آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی degree complete ہے یا in process ہے تو آپ یہاں پر select کر سکتے ہیں 인 complete in process یا complete ہے تو آپ ایک کو select کر سکتے ہیں اس کے بعد highest education level بتانا ہے تو یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے جو انفرمیشن دی ہے ابھی ابھی تو وہ آپ کی ہائی ایس ڈگری تھی یا پھر آپ کی کوئی اور ہائی ایس ڈگری بھی موجود ہے یس اور نو میں جواب دیں گے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر آپ نے دن کی اپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کی یہ انفرمیشن سیب ہو جائے گی اس کے بعد آپ جو ہے نیکسٹ آ جائیں گے نیکسٹ اپشن ہے ایکسپیرنس کا اگر آپ فریش ہیں تو آپ ایکسپیرنس والے اپشن کو چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ جو ہے ایکسپیرنس رکھتے ہیں تو یہاں پر ایڈ ایکسپیرنس کے اپشن پر کلک کریں گے جب اس پر کلک کریں گے دوستو آپ نے یہ سب سے پہلے ایڈاری ایڈاری کا نام بتانا ہے جیسے ایڈارے میں جاب کرتے تھے یا کرتے ہیں اس کے بعد جاب ٹائٹل بتائیں گے کونسی جاب کرتے ہیں سٹارٹ دیٹ آپ نے کب جاب شروع کی تھی ایڈاری 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 ایڈار آپ یعنی کہ بونسز لے رہے ہیں اس جاب میں کتنا آپ کو ایکسٹرا پیمنٹ مل رہی ہے اس کے بعد ناکٹ یہاں پر جو ہے لاس سری بتائیں گے کتنا سری لے رہے ہیں اس کے بعد ناکٹ ڈن کے اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کی یہ انفارمیشن بھی سیو ہو جائے گی اس کے بعد ناکٹ ہے سپورٹن ڈاکومنٹ اینڈ یو آرل یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ جو ہے اپنی سی وی اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں اپلوڈ ریزیو میں کے اپشن پر جب کلک کریں گے تو اپنی فائل میں جائیں گے اپنی سی وی سلیک کریں گے تو یہاں پر اپلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد ناکٹ ایڈ کوا لیٹر تو کوا لیٹر بھی آپ سی وی کی طرح ہی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں آئے تو کسی بھی فوٹو سٹیٹ سے بنوا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں ہیں یہاں پر ایڈ کوا لیٹر کے اپشن پر کلک کر کے فائل میں جا کے آپ نے اس کو سلیک کر کے یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد ناکٹ آپ یہاں پر جو ہے اگر آپ کے ڈرائیو میں یہ دونوں چیزیں پڑی ہوئے ہیں تو یہاں پر ون بائی ون لنک یہاں پر پیسٹ بھی کر سکتے ہیں ایڈ انادر لنک بھی یہاں پر کر کے دوسرا لنک بھی پیسٹ کر سکتے ہیں سی وی کا اور ایڈ کوا لیٹر کا آپ کی مرضی ہے لنک پیسٹ کرنا چاہیں یا ڈریک جو ہے آپ اپلوڈ ریزیومی اور لیٹر یہاں پر اپلوڈ کر دیں آپ کی مرضی ہے اس کے بعد ناکٹ یہاں پر اپلیکیشن کوئیشن ہے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ دو یو پوزز اینی فیزیکل ڈیسیبیلیٹی یعنی کہ اگر آپ جو ہے کوئی ڈیسیبیلیٹی ہے آپ کو یہاں پر آپ یس اور نو میں جواب دے سکتے ہیں اگر ڈیسیبیلیٹی ہے یس اگر نہیں ہے تو نو کار دیں گے استراتی ہے اس کی ابھی ناکٹ ہے اینی فیزیی اپڈیٹی تو یہاں پر آپ جو ہے یا پر کلک کر دیں گے اگر آپ کو نیو جاب کے اپڈیٹ ملتی رہے تو اس پر کلک کریں گے اس کے بعد ابھی نام اے جینگے ہاں پر کلک کریں گے آہیی آگری ریسیر surgماریٹی کمیونکیشن تو آپ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے سامیٹ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا یہاں پر مکمل طور پر اپلائی ہو جائے گا تو اس طرح دوستو آپ نے اپلائی کرنا ہے اس طرح میزان بینک میں کال سنٹر اوفیسر کی جاب حاصل کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی جاب کے آج کی نیو انفرمیشن مزید جاب کے لیٹڈ آپ تک انفرمیشن روزانہ ڈیٹیل کے ساتھ پہنچتی رہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل بٹنگ بھی دفعہ دیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ